ہیلو ویرس اسلام علیکم آپ سب کو چینل میں بہت بہت خوشان دید آج آپ کے لیے ایک بہت بہت ہی اچھی گوڈ نیوز لے کے آئے ہوں جاپان سے مطالق جاپان کا وزر بیزا جو آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسن ملے گا اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا دیکھی گا تاکہ آپ کو پوری طرح انفرمیشن آسل ہو سکے آپ پہلے ویڈیو کو سننے آپ کو ایک ایک چیز اس میں میں بتا دوں گا انشاءاللہ آگے چال کے آپ دیکھ لیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین جو جو میرے ویورز ہیں اگر آپ کو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ جیسی کوئی لیٹس اپ ڈیٹس آتی ہیں کوئی نئی ویڈیو آتی ہیں کوئی ورک پرمنٹ کے بارے میں یا ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے لیٹس اپ ڈیٹس آتی ہیں کوئی سکسیسول سٹوریز آتی ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سب سے پہلے پہنچیں اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آپ اس کو دیکھیں سنیں فائدہ اٹھا سکیں مجھ سے رابطہ کر سکیں اور کچھ ایسے میری ویورز ہیں جو مجھ سے نراز ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت سے میسجز کرتے ہیں آپ ریپلائی نہیں کرتے تو کائنڈی آپ ویڈ کر لیے کچھ ٹائم تک یہ ہے کہ ہزاروں میسجز آئے ہوئے ہوتے ہیں میرے موبائل پہ تو یہ ہے کہ میں شروع سے جب میں سٹارٹ لیتا ہوں ریپلائی کرنا آپ کا نمبر آتے آتے تک کچھ دن دک جاتے ہیں تو اس لیے آپ ویڈ کیا کریں میں آپ سے رابطہ ضرور کرتا ہوں نراز نمبر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کا جو ٹاپک ہے وہ جبان کا ویزر ویزا آپ کو سب سے پہلے بتاتا چاہوں جو جبان کا ویزر ویزا ہے یہ تمام پروسس ہم فوت کروائیں گے آپ سے جو ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے وہ بھی میں آگے چال کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سرسلی صاحب کو بتاتا ہوں کہ جبان کا جو ویزر ویزا ہے انشاءاللہ یہ within 15 days آپ کو مل جائے گا 15 days میں آپ انشاءاللہ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے آپ فلائل کر لیں گے جاپان جائیں گے یہ ٹوٹلی جو پیمنٹ ہم آپ سے لیں گے جب آپ کا ویزر لگ گیا پھر ہم سے آپ سے پیمنٹ لیں گے اس سے پہلے کوئی پیمنٹ آپ سے ہم نے نہیں لینی تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ خواہشمن ہے جاپان جانے کے لیے تو ہمیں کچھ ڈاکومنٹس آپ نے پروائیڈ کرنے ہوں گے ڈاکومنٹس میں آپ کا پاسپورٹ سی این ای سی نمبر آپ کا جو وائٹ بیک گراؤنڈ کا پکچر ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی اگر آپ کئی پر کرتے ہیں بزنس اپنا بزنس ہے آپ کا جدھر بھی آپ کا بزنس ہے آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے آپ فائلر ہوں اینٹی این نمبر آپ کے پاس ہو آپ کا بزنس کے تمام ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے چیمبر آف کامرس میں اگر آپ ریجسٹر ہیں تو چیمبر آف کامرس کے ڈاکومنٹس ہمارا بھی آپ نے ہمیں مہیا کر دے ہوں گے اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ کی جہاں تک بات کی جائے بینک سٹیٹمنٹ ضروری نہیں کہ آپ کے میلینز میں اس کے پیسے رکھے ہوئے ہوں آپ کے اینڈنگ بیلنس اگر پانچ چلاک بھی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مور دن اناف ہے اینڈنگ بیلنس پانچ چلاک بھی بہت ہے یہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں ایف آر سی اگر آپ شادی شدہ ہیں ایم آر سی ایف آر سی جو ہے فیملی ریجسٹریشن سٹیٹ ایم آر سی بیلنس ریجسٹریشن سٹیٹ یہ ہمیں چاہیے ہوں گے آپ سے پولیس کلیرنس سٹیٹ بنا لیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا فیزر جب دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی اس کا کوئی قرآن میں ریکارڈ نہیں ہے آپ کا ویزا دینے میں اس کو اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو پولیس کلیرنس ریجسٹریشن سٹیٹ بھی ہمیں آپ مہیا کر دیجئے گا تو یہ سرسلی سے ڈاکومنٹس ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں اگر آپ جاپان جانا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں میرے جو نمبر ہیں آپ کو مختلف سوشل میڈیا کے میرے ایکاؤنٹس ہیں اس سے مل جائیں گے ٹویٹر پہ اگر آپ میرا ویڈیوز نمبر لینا چاہتے ہیں میری جتنی بھی یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں ان کی ڈسکپشن میں آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بوک سے آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے اس پہ میرے اپنے نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں اگر آپ پوائش مند ہیں انشاءاللہ اپنے پروسسنگ ٹائم ہے کم سے کم پروسسنگ ٹائم ہے اور یہ ویزا ای ویزا نہیں ہوگا یہ سٹکر ویزا ہوگا آپ کے پاسپورٹ کی اوپر لگے گا سٹکر ویزا آپ کو ملے گا ابیسی میں آپ جائیں گے آپ کے بقاعدہ فنگر پرینٹ ہوگے اور ابیسی سے آپ کو ویزا ایشو ہوگا دیر نہ کریں مجھ سے رابطہ کریں اگر آپ کو عشبان ہے انشاءاللہ جیپان کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں تا کہ آپ پروسس شروع کریں ڈاکومنٹس ہوگی آپ اپنے پریپیر کر لیں اگر پریپیر نہیں وہ بھی کر لیں اور ایک جاب لیٹر چاہیے ہوگا کہ آپ ادھر اس کمپنی میں کام کر رہے کتنے ساتھ سے کر رہے ہیں ایک ادھر سی وی آپ بنا کے دے دیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ پریپیر کریں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ پیپلائی کریں گے اور گرانٹی کے ساتھ جاپان کا ویزہ لگے گا 15 ڈیز میں آپ جاپان جائیں گے کوئی پیمنٹ آپ سے نہیں لینی تمام پیمنٹ جب بھی آپ ویزہ لگ گیا اس کے بعد آپ سے لیں اچھا بہترین چانس ہے اگر آپ لکہ عزمان جانا چاہتے ہیں اور بہت کام دینوں میں جانا چاہتے ہیں مجھ سے لیا کریں کئی میرے جو کلائنٹ ریویورز ہوسا بھی ہو جاتے ہیں مجھے بولتے ہیں کہ ہم آپ کو کنٹیکٹ کر رہے ہیں آپ ریپلائی نہیں کر رہے ہیں تو ہماری بھی مجھبوری سمجھا کریں اب ایک موبائل ہوتا ہے اس پر ہزاروں میسیجز جب آ جاتے ہیں تو آپ ریپلائی کرنا تھوڑا سا ٹائم دکھتے ہیں لیکن ریپلائی میں ضرور کرتا ہوں جن جن لوگوں کو ریپلائی آیا ہوگا میری طرف سے وہ اس بات کو بہو بھی جان چکے ہوں گے کہ ریپلائی میں نے دیر سے کیا لیکن ضرور کیا ہے اس کے علاوہ میرے فائدہ ہوتا ہے کوئی بھی نوٹفکیشن آپ سب سے پہلے پوچھتا کوئی ویڈیو آتی کسی بھی کنٹری کے بارے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اگر اید کے دوسرے دن سے لے کر اگلے چودہ دن تک سوگیہ میں ہوں گا واپس آکر اینشاءاللہ ایک افتتاع ہے ہمارا دبائی آفس میں ایک آفس دبائی میں انشاءاللہ آپ کو جو لوگ میرے ویورز ہیں دبائی میں ہیں ان کے لیے ایسانی کے لیے ایک آفس دبائی میں گرین مگریشن کنسرٹنٹ آپ کو مل جائے گا اور ایک آفس کرگستان میں بہت سے لوگ کرگستان میں بھی ہیں جو ادھر چلے گئے ہیں وہ زیادہ سٹرگل کرتے ہیں ان کے نیوز آئے آپ تک پہلے پہنچ آپ اسے دیکھیں سنیں آپ کو فائدہ ہو اس ہی ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ